وہ تمہارے اور ویرہ کے بارے میں سب سے زیادہ پریشان ہیں اور ان کے اولین ترجیب تمہاری گرفتاری ہے اول خان نے نکتہ آفرینی کی میں نشیمن میں نہیں ہوں بکتربن گاڑیاں اسٹیشن فور کی طرف گئی ہوتی یا پھر کراچی کی سڑکوں پر میں مقصد دوڑتی پھر رہی ہوتی تو میں یہ ضرور سمجھ لیتا کہ وہ میرے یا کسی اور دشمن کے بارے میں پریشان ہیں نشیمن میں ان کو پوری رازداری کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا ہے یا ان کے کسی دشمن کا مسکن ہو سکتا ہے نہ وہ اس کی تلاش میں ادھر آ سکتے ہیں میں نے کسی بڑی خبر کی انتظار میں خاموش رہ کر وقت گزارنے کی بجائے اول خان کو جوابی دلیل دیتی اگر ہم کو ان کا پیچھا کرنے کی بجائے یہاں رکھ کر نشیمن پر چراہی کرنے کی تیاری کرنی ہے تو شاید مجھے اپنا کام شروع کر دینا چاہیے اول خان کی آواز قدر سکوت کے بعد ابری اس نے میری بات کا جواب سرے سے گول کر دیا تھا سب سے پہلے اپنے ساتھی کو بتا دینا کہ اسے تمہارے ساتھ رکنا ہے میں نے اسے یاد دلایا جب تک میں اسے ہدایت نہیں دوں گا وہ اپنی جگہ پر ڈٹا رہے گا کونسل خانے والوں کی طرف سے مکمل خاموشی ہے میں ہی تر بھی دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں فون بند کر رہا ہوں بکتر بند گاڑ گا روانہ ہوں تو مجھے میرے موبائل فون پر بتا دینا میں نے کہا اوہ اول خان کی چونکی ہوئی آواز ابری تو کیا تم گھر سے روانہ ہو رہے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم اکیلے شکار کھیلتے پھر ہو اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھا رہوں میں نے خوشدلی سے جواب دیا میں تمہاری طرف آ رہا ہوں اول خان نے فون بند کر دیا میں نے زیرو وارٹ کے بلک کی مدھم روشنی میں جوتے اٹھائے اور خاموشی سے اپنی خوابگاہ سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران دے گیا کہ ویرہ ڈائنگ روم میں ایک صوفے پر آرام سے بیٹھی سگرٹ کے کش لگا رہی تھی اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں ہماری خوابگاہ کی طرف لگی ہوئی تھی تم تو شام سے بہت زیادہ پی لینے کے باعث نو بجے اپنے کمرے میں بند ہو کر گہری نوین سو گئی تھی میں نے اس کے قریب جا کر حیرت سے دبی دبی آواز میں کہا اس وقت تم یہاں بلکل تروں تازہ بیٹھی نظر آ رہی ہو خیریت تو ہے میں فرید سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے کے لیے کچن میں آئی تھی اس نے بے نیازی سے سگرٹ کا گل کالین پر گرانے کے بعد مسکراتے ہوئے جواب دیا تمہارے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے یوں محسوس ہوا جیسے تم ٹہل رہے ہو پھر میرے نتنوں میں سگرٹ کے جلتے ہوئے تباکو کی بو بھی آئی میں نے تمہارے بند دروازے کے قریب فرید سے کان لگایا تو اندر کے کالین پر کسی کے قدموں کے ہلکی ہلکی دھمک سنائی تھی غزالہ بیچاری سیدھی سادھی لڑکی ہے وہ ایسی اہمکانہ اور فلسفیانہ حرکتیں نہیں کرتی نین نہیں آتی تو بستر بلکہ کمرے سے باہر نکل کر خود کو کسی کام میں مشغول کر لی تھی ہے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ حرکت تمہاری ہو سکتی ہے تم سگرٹیں پھونک پھونک کر اندر ٹیلتے رہو گے اور پھر باہر آو گے خیریت تو ہے نا آخر میں اس نے وہ فکرہ بلکل میرے انداز میں دھورانے کے بعد اپنے بات سے جاری رکھی تمہارے ودن پر جانے کا لباس اور ہاتھ میں جوتے لٹک رہے ہیں کہاں کا ارادہ ہے ابھی تمہاری نین پوری نہیں ہوئی میں نے اس کی آنکھوں میں خمار کے سرخ دورے تیرتے ہو دیکھ کر کہا اپنے کمر میں جا کر سوچاؤ سو واپس آنے کے بعد پوری کہانی سنا دوں گا میں چار پانچ گھنٹے سوچ چکی ہوں اس نے اپنے رسٹ واج پر نظر ڈالتے ہوئے پیپروائیز سے جواب دیا تم میری فکر نہ کرو پوری بات بتاؤ اگر یہ اسی منحوس بن ڈیوڈ کا کوئی چکر ہے تو میرا اور تمہارا ایک ساتھ چانا ضروری ہے قطعی ضروری نہیں ہے میں نے اسے گھورتے ہوئے سختی سے کہا میں اولڈ کلیفٹن کی سیر کے لیے جا رہا ہوں ضروری ہے وہ مجھے آنکھ مار کا مسکور آئی میں دیکھوں گی کہ رات کے دو ڈھائی بجے تم وہاں جا کر کیا کرتے ہو آج کل تم نے کلیفٹن کے بہت زیادہ پھیرے لگانے شروع کر دی ہیں اگر تم میرے جوتے پہننے تک لباس اور اپنا حلیہ درست کر کے آ سکتی ہو تو آ جاؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا میں نے بے رخی سے کہا اور ایک سوفے پر ٹک کر موزے پہننے شروع کر دی ہے ویرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیر کی طرح اپنے کمرے کی طرف گئیں اس نے کسی ہرنی کی طرح زکندے لگاتے ہوئے اپنی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا کہ میں حیران دھے گیا موزے پہننے کے بعد میں جوتے کے تصمے باندھ رہا تھا کہ ویرہ نہایت برک رفتاری سے لوٹ آئی ویرہ کے بائیں ہاتھ میں اس کے جوتے تھے داہنے ہاتھ سے اس نے اپنی کھلی ہوئی جین سنبھالی ہوئی تھی اسی ہاتھ میں بال سمارنے کا برش دبا ہوا تھا دیکھ لو میں تمہارے تیار ہونے سے پہلے آگئی اس نے ہامتی ہوئے کہا اس حلیہ میں تم باہر جانے کی قابل نہیں ہو آئینہ دیکھا ہے تم نے میں نے متاسفانہ انداز میں سر ہلاتے ہو پوچھا ویرہ نے جوتے نیچے ڈالے اور پھرتی سے اوپری بٹن لگا کر جینز کے زپ بن کر لی پھر اس نے اپنی ٹی شٹ میں کسے ہوئے سبھک جسم کو عجیب سے انداز میں جنبش دی اور اوپری زیر جامعے کی غیر موجودگی کے چملہ اثرات کشش سکل کے تحت خود بخود درست ہو گئے اس نے مسکرات ہوئے فخر سے اعلان کیا میں تیار ہوں تم ابھی تک تصمے باندھ رہے ہو کیا کلفٹن کی ریت پر ننگے پاؤں دڑنے کا ارادہ ہے میں نے تن سے پوچھا جوتے گاڑی میں پہل لوں گی کلفٹن کا فاصلہ کافی ہے اس دوران میں مجھے بال سمارنے کے ساتھ ہلکے سے میک اپ کا موقع بھی مل جائے گا اس نے ہم نے سینڈل دوبارہ اٹھا لیے اول خان سے فون پر بات کرتے ہو میرا کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا ویرہ سوتی رہتی تو مہرگز اس کی نیند میں مخل نہ ہوتا لیکن اسے بیدار پا کر مجھے ہلکی سی خوشی ہوئی تھی اس پر اپنی مسنوعی خفقی کا اظہار کرتے ہو مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ وقت اچھا گزرتا تھا اور ضرورت پیش آنے پر وہ ایک دلیر ساتھی ثابت ہوتی تھی میڈم نے کمرے ہی سے چابی جیب میں ڈالی تھی صدر دروازے کے حضمی کفل کا اندرونی بٹن دبا کر میں نے آہستگی سے دروازہ مکفل کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں کر سے نکل جانے کے بعد ویرہ نے اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے پوچھا ہمیں ایک سنگین اور پرخطر مہم ترپیش تھی اس وقت مزاق میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا میں نے اس اولڈ کلفٹن کے نشیمن نامی مکان میں بن ڈیوڑ کی موجودگی کے امکانات سے آگاہ کر دیا اور وہ بھی یک لکت سنجیدہ ہوگی میں عجرت میں اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لہا سکی اس نے متازفانہ لہج میں کہا روبرو مقابلے کی نوبت آگئی تو میرے پاس سنگباری کے سوا کوئی متبادل راستہ نہیں ہوگا اس کی بھی ضرورت نہیں بس تو مگلیاں چٹکا چٹکا کر انہیں کوسنا شروع کر دینا دو چار موقع پر ہی ڈھیر ہو جائیں گے اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی اور میں نے بٹن دبا کر وہ آلہ اپنے کانس لگا لیا دونوں بکتر بند گاڑیاں ابھی ابھی تیزی سے واپس گئی ہیں وہ بتا رہا تھا مکان کا آہینی پاٹک شاید برکی موٹروں سے کھلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے پاٹک بہت تیزی سے کھلا گاڑیاں برک رہتاری سے ریورس ہوئیں اور ان کے روانہ ہونے سے پہلے وہ پاٹک پلک چھپکتے میں بند ہو چکا تھا بس میں حسن اسکوائر سے آگے نکل چکا ہوں ویرہ میرے ساتھ ہے اور کیا خیر خبر ہے میں نے جواب دیا میں نے اپنے اسٹائیک یونٹ کی ایک گاڑی یہاں بھولا لکھے اس میں چار آدمی ہوں گے ویری گوٹ یہ اکلمندی کی بات ہے ہمیں زیادہ بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے کونسل خانے کا کیا حوال ہے چھتکندھیرے میں چھپے ہوئے مسلح کمانڈوز کے ریماغ چل گئے ہیں یا وہ اپنے نادیدہ دشمنوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اس کی آواز آئی وہ تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے مختلف سمتوں میں فائر کر رہے ہیں ان کی چلائی ہوئی گولیوں کے بے آواز شولے بہت دور تک جاتے ہیں لیکن کمال بات یہ ہے کہ ان کی لمبی رینج کے ہچاروں سے ابھی تک کسی کے حال آگیا زخمی ہونے کی ریپورٹ نہیں ملی وہ بس خوفزدہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی دانست میں ان کوشیوں میں کامیاب ہیں ان میں سے ایک آدھ کو زخمی کرنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں میں نے پوچھا بہت مشکل ہے وہ بلندی پر چھت کے گرد بنی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ کر بلندی سے نیچے فائر کر رہے ہیں میری آدمیوں کے لیے انہیں اپنے نشانے پر لینا ممکن نہیں ہے نشیب سے بلندی کی طرف لیا جانے وال نشانہ مشکل سے لگتا ہے اور پر انہیں دیوار کی آر بھی حاصل ہے پر انہیں بھول جاؤ تمہارے آدمیوں کی بے مقصد فائرنگ ان کی خوش فہمی دور کر دے گی انہیں سمجھے دو کہ ان کی بے آواز گولیوں سے ڈر کر ان کے حریف میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں ہم کو اپنی ساری توجہ نشیمن پر مرکوز رکھنی ہے اول خان وہاں فارغ نہیں بیٹھا ہوا تھا بکتربند گاڑیوں کی واپسی کے بعد اس نے اپنے ساتھی کو کام پر لگا دیا تھا گاڑی اول خان کے قبضے میں تھی اس کا معاون نشیمن کے اکبی حصے کی طرف چلا گیا تھا تاکہ ادھر سے دیوار پان کر فرار ہونی کا خطرہ باقی نہ رہے وہ خود اس ہمارت کے سامنے جمع ہوا تھا اسی کے ساتھ وہ اپنے اس اسٹرائیک یونٹ سے بھی رابطے میں تھا جو نشیمن کے قریب پہنچنے کے لیے اسٹیشن فور سے روانہ ہو چکا تھا تم کیا کہہ رہے تھے میرے نمٹے ہی ویرہ نے میرے باہن شانے پر ہاتھ رکھ کر ترشی سے پوچھا میں انہیں کھوسنا شروع کر دوں ہتھیار نہیں ہے تو مجبوری ہے میں نے شانے اشکا کر بے پروائی سے جواب دیا ویسے تم عورت ذات ہو خوبصورت اور بانکی ہو چاہو تو انہیں اپنی تیکھی نظروں سے تیر مار مار کر بھی گھائل کر سکتی ہو نظریں کیا میرے ترکش کے سارے تیر کند ہو چلے ہیں اس نے ایک گہرہ سانس لے کر کہا تم غزالہ کے جادو کے ایسے عصیر ہوئے ہو کہ اب تم کو میری ذات میں کوئی کشش نظر نہیں آتی وزکی کے اثرات شاید ابھی تمہارے دماغ سے زائل نہیں ہوئے میں نے چھپتے ہوئے کہا تم پھر بہک رہی ہو تم نے مجھے بہکنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا آدمی بہکتا ہے تو اپنی کچھلی وی خواہشوں کو عملی جامع پیانانی کی کوشش کرتا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتی بس رنگین خوابوں اور موہوم امیدوں کے سارے جھیے چلی جا رہی ہوں کہ شاید کبھی تمہارے پتھر سے دل میں میری چاہت کی جھونک لگ سکے ہائیں میں نے اہر سے کہا یہ تم نے یہ کہایا کہ اتنی سکیل اردو کیوں بولنی شروع کر دی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا وہ بے بسی سے ہنس پڑی اور بولی تم بہت صفاق ہو ایسی بے بس آگے کچھ نہیں کہنا میں نے جلدی سے اپنی بات پوری کرنے سے روک دیا ساری خرابی یہ ہے کہ جب تم غزالہ سے اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیتی ہو تو ہدا سونے لگتی ہو شام کو میں نے تمہیں بہت اچھے موڑ میں چھوڑا تھا میں نے غزالہ سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیا ہے یہ بات میری سمجھ میں آ چکی ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں پر چمکتا ہوا چاند ہے اور میں گندے جہوڑ میں اس کے دھندلائے ہوئے اکس سے زیادہ نہیں ہوں جب جہوڑ کی ستیں متلاتم ہوتی ہیں یہ اکس بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اپنی اصل میں کچھ بھی نہیں رہتا نویرہ کچھ خدا کا خوف کرو ہم بینڈیوڑ کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں یا تم نے کہاں کی باتیں نکالنی مجھے مشورے نہ دو تم اپنے خدا کا خوف کرو تم فقر سے خود کو مسلمان کہتی ہو تو مسلمان بن کر دکھاؤنا ایسے معاملات میں تمہیں چار شادیوں تک کی چھوٹ حاصل ہے نویرہ کے وہ بات سن کر میں سندارٹے میں آ گیا وہ اشاروں کنائوں میں مجھ سے بہت کچھ کہتی رہتی تھی لیکن اس کی زبان سے شادی کا وہ مطالبہ میں پہلی بار سن رہا تھا چند ثانیوں تک مجھے اس کے بے ساختہ مطالبے کا کوئی جواب نہیں سوچ سکا مگر میری کھوپڑی منچمند نہیں تھی میں نے توعقف کے بعد بولنا شروع کر دیا یہ حکم نہیں ہے ایک چھوٹ ہے جسے مرد کی اہلیت ضرورت اور پھر سوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے میں نے پھونک پھونک کر شرط یہ ہے کہ وہ سب بیویوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کر سکے جو بہت ہی مشکل کام ہے یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو کرنے والے کر گزرتے ہیں اس نے چیلیج کرنے والے انداز میں کہا ضرور کر لیتے ہیں مگر وہ حوث کاریاں ہوتی ہیں تم نے ایسے گھروں کا حال بھی دیکھا ہوگا مرد پورانی بیویوں سے اکتا کر نئی شادیاں کرتے ہیں پھر پورانی کو بھول کر نئی بیوی کی دلچوئیوں میں لگ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں دن رات کی جوتم بیزار شروع ہو جاتی ہے مجھے ایسا عزام مول لینے سے دلچسپی نہیں ہے پھر یہ مان لو کہ تمہیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے تم ڈرتے ہو کہ میرے سامنے غزالہ کا چراغ نہیں جل سکے گا میں نے چلا کر کہا تم جو چاہو سمجھ لو میں اس موضوع پر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا میرا استضائیہ انداز میں دھیرے سے ہنس پڑی میں تمہیں بہت دلیر سمجھتی تھی تم ڈھرپو کی نہیں بزدل بھی ہو تمہاری یہ زہریلی چٹکیاں مجھے کسی غلط فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتی من سخت لہجہ میں جواب دیا یہ تمہاری کمزوری نہیں دنیا کے ہر خطے کا دستور ہے مرد ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ عورتوں سے زندگی کی ساری رانائیاں نچوڑ لینا چاہتا ہے لیکن ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیوی کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے اب تو مغرب میں بھی مرد اس اکلوتے بوجھ سے بھی بھاگنے لگیں دوستی کے نام پر اپنی گرڈ فرنڈ سے سب کچھ مل جاتا ہے تو شادی کون کرے گا اب تم نے ذرا ڈھنگ کے بات کی گئے ہم لوگ اپنی مغربی برادری سے بہت بہتر ہیں جو کچھ کرتے ہیں پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں اور پھر ساتھ نبھاتے ہیں تم نے یہ نہیں بتایا کہ مخالی ہاتھ رہ کر کیا کر سکوں گی میرے توقع کے برقس ویرہ نے اچانک موضوع بدل دیا ابھی تم سن چکی ہو کہ اول خان وہاں موجود ہے اس کے اسٹائیک یونٹ کی ایک گاڑی وہاں پہنچ رہی ہے ان لوگوں کے پاس ہر وقت فاضل ہتھیار اور میگزین موجود رہتے ہیں منزل پر پہنچنے کے بعد تمہیں مسلح کر دیا جائے گا مجھے امید ہے کہ تم اپنی کارکردگی سے کسی کو مایوس نہیں کرو گی پوری شہر کی صاف ستری دیواروں پر پیروں فقیروں اور آستانوں کی طرف سے صاف لکھا ہوا ہے کہ مایوسی کفر ہے میں کم از کم تمہیں مایوس نہیں کروں گی اس کے دماغ پر چائی ہوئی کنوتیت حیرتناک تہذی سے دور ہو کر اس کا مقصوص اور فطری انداز مٹھل رہی تھی میں شہر کی دیوار گیر مایوسیوں کی بات نہیں کر رہا میرا اشارہ بس بس رہنے دو ویرہ نے مجھے اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا اور پہلے سے بول پڑی مجھے معلوم ہے کہ وہ ویاغرہ سے دور ہونے والی مایوسیوں ہیں امریکہ میں سینکرو حوث کار بڑے اس دوا کے ری ایکشن کا شکار ہو کر مر چکے ہیں مگر پھر بھی وہاں اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی معلوم ہوتا ہے کہ اب جلد ہی پاکستانی بڑھوں کی باری آنے والی ہے کیا تم اس وقت بے سروپا باتیں نہیں کر رہی ہو میں نے اس کی مداخلت سے چڑھ کر سنجیدہ لہجہ میں سوال کیا انسانی ذہن کمپیوٹر نہیں ہے جس کا ایک بٹن دباتے ہی سب کچھ پتل جاتا ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس وقت تمہارے کسی ناپسندیدہ موضوع پر بات نہ کروں تمہارا دماغی انتشار پوری مہم کا بیڑا غر کر سکتا ہے میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی اس نے مجھ سے زیادہ سنجیدگی سے جواب دیا پھر کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھی رو میں لیے تمہاری خاموشی زیادہ سکون آور ثابت ہوگی میں نے کہا وہ واقعی خاموش ہو گئی اور اپنی جانب کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی مہوٹا پیلس سے پہلے والی بغلی سڑک پر مڑتے ہی اونچے اہاتے والا مکان میرے نظروں میں آ گیا اسے کسی بھی طرح نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا سوستر افتاری سے اس مکان کے سامنے سے میں گزرتا ہوا اول کلفٹن کے پختہ پارکنگ ایریا میں پہنچ گیا جہاں فل خان کی جیپ موجود تھی اس کا روخ اسی مکان کی طرف تھا کاری روکنے اور انجن بند کر دینے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا کہ اونچی دیواروں والا پورا مکان اس جگہ سے بھی صاف نظر آ رہا تھا شاید اول خان نے اپنی جیپ پارک کرنے کے لیے اسی وجہ سے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا تمہارے آ جانے سے مجھے بہت تقویت ملی ہے یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے میرے کندوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو اول خان نے مجھ سے ہاتھ ملات ہوئے کہا نشیمن کے تینوں طرف مکان واقع ہے پشت پر گندی گلی کے بجائے مکان ہے جس کے ہاتھیں میں خون خار کتوں کا راج ہے جو کچھ ہونا ہے سامنے کے رخ پر ہی ہوگا تم اکیلے ہو اس سکت تمہارا معاون کہیں نظر نہیں آرہا میں نے چونک کر سوال کیا میں نے اسے پچھلی سڑک پر معمور کر دیا ہے اس بار میں فالکن ہاؤس والی واقعے کا آدھا نہیں ہونے دوں گا اسٹرائک یونٹ آتا ہی ہوگا وہ چاروں ہمارے ساتھ رہیں گے کچھ در پہلے اول خان کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید بکتر بن گاڑیوں میں بن ڈیورڈ کو وہاں نہ لیا گیا ہو تو میں نے اس کے قیاس کی پرزور تردید کی تھی مگر اب نے تیاریوں کے اس محلے پر میرے ذہن میں شبہت سر اُبھارنے لگے کہ بن ڈیورڈ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو کیا ہوگا وہ لوگ بکتر بن گاڑیوں میں اس کے سوا کسے لاسکتے تھے کیا بات ہے تمہیں چانک کسی گہری سوچ میں پڑ گئے ہو ویرہ کے سوال نے مجھے چونکا دیا کچھ نہیں میں آنے والے وقت کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا میں نے خجالت امیز مسکرات کے ساتھ جواب دیا ہم تینوں تاروں کی چھاؤں میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اسٹیل کے اونچے کھمبوں پر لگے ہوئے اسٹیٹ لمپس کی تھی میں ان اکاس میں مجھے ویرہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی نہیں ویرہ نے پورا بسوک سے کہا تمہاری آنکھوں سے تذبذب چھلک رہا ہے سچ بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے تھے میں چند ثانیوں تک پر خیال نظروں سوچ کی طرف دیکھتا رہا پھر اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے جواب دیا تمہارا اندازہ درست ہے غالب امکان یہ ہے کہ انہوں نے آج بن ڈیوٹ کو کونسل خانے سے نکالا ہوگا لیکن ایسا نہ ہوا تو کیا ہو سکتا ہے پھر انہوں نے کیلی کو وہاں سے نکالا ہوگا ویرہ نے بے ساختہ کہا سفارتکار عام طور پر ایسے بکھیڑوں میں نہیں ہو رہتے جن میں ان کے ملک کی بدنامی کا ڈر ہو ذرا تصور کرو کہ عالمی پریس کے نمائندوں کی موجودگی میں آئی مین کو ان کے کونسل خانے سے پکڑا جاتا تو ان کا کیا حشر ہوتا وہ فالکن آؤس سے بھاگ کر کونسل خانے ہی پہنچا ہوگا مگر وہ لوگ گھا گئے اس کی کہانی سنتے ہی اسے وہاں سے روانہ کر دیا گیا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ ایک مجرم کو سفارت پناہ دینے کے نقصانات کیسے تباہ کن ہو سکتے ہیں تمہاری یہ دلیل مان لی جائے تو ڈینی کی پریس چانے کی دھمکیوں سے نک خائف کیوں ہو گیا تھا اول خان نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی ویرہ نے شہادت کی انگلی سے سر کھو جاتے ہوئے جواب دیا اس وقت تک بن ڈیوڈ وہی تھا نک نے تم سے بات ختم کرتے ہی اسے وہاں سے بھگا دیا یہ شاید نکال دیا پھر بعد کی ساری بھاگ دور کی کیا ضرورت تھی اول خان نے سوال کیا ان کے آدمی گولیاں چلا رہے ہیں دو بکتر بن گاڑیاں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گئی ہیں یہ قابل غور مسئلہ ہے کیلی زخمی ہے چل پھر نہیں سکتی ہو سکتا ہے کہ اسے نے شیمن میں لایا گیا ہو اچانک اول خان کے اپریٹوس پر اشارہ محصول ہونا لگا اور وہ بات وہی رہ گی اس کا سٹائک یونٹ آ چکا تھا اول خان کے ادایت کے مطابق وہ مین روڈ پر ہی رک گئے تھے ہم تین افراد پہلے سے وہاں جمع تھے مزید چار افراد ہمارے ساتھاں ملتے تو وہ نفری بلا وجہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن سکتی تھی ان چاروں کا ہم سے دور رہ کر اپریشن میں حصہ لینا بہتر تھا ہمارے درمین اس اپریشن کی جزویات کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی میں اول خان کے ادایت کو دھیان سے سنتا رہا ہمیں ان چاروں کو اپنی اپنی جگہوں پر پہنچنے کی صرف پانچ منٹ کا وقت دینا تھا اس وران میں اول خان نے میرے امام پر اپنی جیپ سے بڑے بور کا ایک لوڈڈ پستول فازل میکزین سمیت ویرہ کے حوالے کر دیا پانچ منٹ پورے ہوتے ہی اول خان کو اسٹرائک یونٹ کی طرف سے آل اوکی کا پیغام مل گیا اول خان اچھل کر اپنی جیپ کی ڈائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا ویرہ میرے ساتھ چپک کر پسنجر سیٹ پر بیٹھ کی جیپ کا انجن غرہ کر بیدار ہوا اور اول خان نے آئیستگی سے گیٹ ڈال دیا نشیمن ہماری نگاہوں کے سامنے تھا اول خان نے چشم زدن میں جیپ اس کے محب فولادی گیٹ کے سامنے گیٹ کھولو ہم اندر جانا چاہتے ہیں اول خان نے روبدار آواز اور تحکمانہ لہجے میں کہا صاحب تم کون لوگ ہے کس سے ملنا ہے نوجوان چوکی دار نے کچھ نہ سمجھنے والی انداز میں اپنی پلکیں چھپکاتے ہو پوچھا دروازہ کھولو ہم سرکاری آدمی ہیں اول خان نکڑ کر کہا اس بار چوکی دار اس کا لہجے کی تاب نہیں لاسکا اور پھرتی سے اندر غائب ہو گیا میرا خیال تھا کہ وہ روم میں آ کر فوری طور پر پاٹک کھول دے گا مگر ایسا نہیں ہوا ابن مالی کی اجازت کے بغیر وہ شاید کچھ کرنے کا عادی نہیں تھا وہ ایک اصولی عادت تھی شاید اسی وجہ سے دیکھ بھال اور چوکی داری کے کاموں کے لیے انپڑ پتھان بہت مقبول تھے